اور فمائے و مصدقا لما بینا یدئی من التورا اور تورات میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے میں وہ سب کی تصدیق کرنے آ رہا ہاں ہاں تورات میں جو تم نے گڑھ بڑھ کر دی ہے نا وہ ٹھیک کر دوں گا جو تحریف کر دی ہے وہ ٹھیک بھی کروں گا اور تورات کی بحث کتاب کے تصدیق بھی کروں گا اور تورات میں میرے بارے میں جو پیش گوئیاں آئی ہیں میں ان کا مستاق بھی بن کے تمہیں دکھاؤں گا وَالِعُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ اللَّذِيَ حُرِّ مَعَلَكُمْ اور تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے جو چیزیں اللہ نے تم پہ حلال تھی مگر حرام قرار دے دی تو اونٹ کا گوشت حلال تھا حرام قرار دے دی بہت سی چیزیں یہود پہ حلال تھی اللہ تعالی نے حرام قرار دے یہ اللہ تعالی کا ایک عذاب ہوتا ہے یہ اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے کہ نعمت موجود ہو مگر نعمت استعمال نہیں کرنے دی شرعہ نے حرام قرار دے دی ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں ویسی چین لیتے ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ نعمت سامنے رکھی ہوئی ہے استعمال نہیں کرنے دی یہ عذاب بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جائدات پڑی ہوئی ہے مکان زمین بہت بڑی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے ایک دھیلی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے بیچ کے دکھاؤ اس کو استعمال کر کے اس کی کوئی موبیلیٹی کوئی اس کی یوٹیلیٹی کچھ نہیں اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں زمینیں رکھی ہوئی ہیں مکان رکھے ہوئے ہیں پلوٹ رکھے ہوئے ہیں اور گھر میں خرچہ پورا کرنے کو عاجر ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے ہم آیا کہ جو میری یاد سے میرے قرآن سے میرے پیغام سے مو موڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ہم دنیا میں اس کا جینہ تنگی کا جینہ بنا دیں گے مَعِيشَةً ضَنْكَ اس کی مَعِيشَت کو تنگ کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ خُنْتُ بَصِیْرَا کہے گا میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا آنکھیں تھی میری قَالَ قَذَلِكَ اَتَتْكَ آیَاتُنَ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بات یہ ہے کہ ہماری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھی فَنَسِیْتَهَا تُو نے انہیں بھلائے رکھا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا اور اسی طرح سے آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا یہ تو آخرت میں ہوگا دنیا میں معیشتاً ذن کا تنگی کی معیشت ہے اور نہ ہونے کے برابر قرضوں کا بوجھ دنیا جہان کے پریشفز بجلی آپ پیدا کرتے ہیں ریٹ پر اس کے لگانے والے وہ دور دس ہزار میل دور لوگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کی بجلی کا آپ کے فلان کا آپ کے روپے کا ریٹ لگا یوں نہیں یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے یہود پہ بھی اللہ کا عذاب ایسے آیا بہت سی چیزیں جو حلال تھی جو ان کا حق تھا اللہ نے ان سے وہ حق لے لیا اور میں یہ کہنے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا کہ جو عذاب یہود پہ آیا تھا حضرت عیسیٰ کی تشریف آوی سے پہلے اسی عذاب سے آج کل امت مسلمہ گزر رہی ہے خصوصا پاکستان کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پہ حرام قرار دے دی ہیں ہمارے عام انسان پہ دو وقت کا کھانا مشکل ہو رہا ہے ہمارا مولوی بھی یہ کہتا ہے دیندار نمازی بھی یہ کہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملائے بغیر گزارا نہیں ہے رشوت دیے بغیر گزارا نہیں رشوت لیے بغیر گزارا نہیں یہ اللہ کا اثر ہوتا ہے جو چیزیں تم پہ حرام قرار دے دی گئی تھی تمہارے گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے پھر سے میں حلال قرار دینے آیا ہوں اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی بہت کھلی نشانی لے کے فاتق اللہ اللہ کا تقوی اختلاح کر وَأَطِعُونَ اور مِرِ اِتَعَاتِ کھلو اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فَعْبُدُو تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو هَذَا سِرَاتٌ مُسْتَقِيم یہی سیدھا راستہ ہے عزیز آنِ قرآمی یہاں میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی سلسل میں بشارت ہے ان کے محجزات ہیں اور آگے پھر ان کی دعوت ہے وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا حضرت عیسیٰ کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے تین بنیادی پہلوں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ اللَّهِ میرا رَبْ ہے اور تمہارا رَبْ ہے فَعْبُدُو صرف اسی کی عبادت کرو اور یہاں عبادت سے مراد پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے اسی کو سوورنٹی مقتدرِ عالی قرار دینا کہ پوری زندگی اسی کی اطاعت میں اسی کی بندقی میں بجائے دعوت دعوت کا دوسرا حصہ فَتَّقُ اللَّهُ وَعَتِعُونَ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح سے جیسے کہ میں تمہیں بتاؤں اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے یہ دعوت کا دوسرا حصہ اور تیسرا فَعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطُ مُسْتَقِيمُ صرف اللہ کی عبادت کرو یہی سیدھے راستہ ہے اس سیدھے راستے کو انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی اختیار کر لو اجتماعی زندگی میں اللہ کا بنایا ہوا قانون ذابطہ الہی خدای شریعت اس کو اختیار کرو وہی صراطِ مُسْتَقِيمِ ہے اس کے مقابلے میں انسانی قانون جس کے تحت تم پہ حلال حرام ہو گیا حرام حلال ہو گیا تو ہی تمہیں ٹھیک کرنے آیا تو بند کرو انسان کو قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے مقنن مقتدر صرف اللہ کی ذات عجیزانِ گرامی یہاں حضرت عیسیٰ کے ایک بہت خوبصورت زملہ ہے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانے چاہتا ہوں یہ میتھیو سکس اوور ٹین میں ہے انجیل میں فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدای بادشاہت کا بار بار جکر کرتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خدای بادشاہت کیا ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تیری بادشاہت آئے تیری مرضی تیری بادشاہت سے کیا مراد دیکھی اس کی تشریح کرنے اور اس سے خوبصورت تشریح نہیں ہو سکتی تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو زمین پر اللہ آسمان پر اللہ کے بنائے ہوئے ایک نظام چل رہا ہے سورت چاند ستارے کہہ کھشائیں سب اللہ کے ایک نظام کے مطابق چل رہی ہے کوئی سر موئی نہراف نہیں کر سکتا ہے ہاں یہاں زمین میں آکے انسان اپنے قانون بنا دیتا وہ خدا کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون چلانے لگتا ہے فرماتے ہیں کہ آسمانی بادشاہت اور خدای بادشاہت یہ ہے کہ جس طرح سے آسمان پر اللہ کا نظام اور اللہ کی قدرت اس کا قانون چل رہا ہے فرمائے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے تیری مرضی ویسے ہی ہم انسانوں کے دلوں پہ ہماری انسانوں کی زندگیوں پہ زمین پہ بھی تیرا بنایا ہوا دین تیرا دیا ہوا قانون تیرا دیا ہوا نظام وہ ہی قائم ہو فرمائے ہاں سرات مستقیم یہی سرات مستقیم ہے اس کو قائم کرو اس کو چلاو اور عزیزانِ گرامی ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح توحید پہ بہت سختی سے کاربند تھے اور ابھی تک اس توحید کے اثرات انجیل میں پائے جاتے ہیں مثلا خود اسی میتھیو میں اسی کتاب میتھیو پھر چپٹر فور آیت نمبر دس میں ایک ہم حضرت عیسیٰ کا جملہ یوں پڑھتے ہیں کہ تُو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر یہ بات انجیل میں اب بھی لکھی ہوئی ہے اگر صرف خدا کو ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے صرف خدا کی ہی عبادت کیا جا سکتی ہے تو وہ خدا کا بیٹا کہاں جائے گا پھر ہولی گھوست کہاں جائے گا پھر یہ بت پرستی کا کیا کرو گے پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے ان بتوں کا کیا کرو گے جو تم نے اپنے عبادت گھروں میں لٹکا رکھے ہیں سجا رکھے ہیں اسیسانِ گرامی یہ تصادات ہیں جو ہمیں ان کتابوں میں اور ان کتابوں کے ماننے والوں میں بہت اوچھے درجے پر نظر آتے ہیں فَلَمَّا اب دیکھئے یوں لگتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نوری تحریک کا ذکر فرمانا شکر فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَ مِنْهُمُ الْكُفْرِ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان لوگوں سے سوائے کفر کے اور کچھ برامت نہیں ہوگا دین پیش فرمایا علماء کے سامنے فقہہ کے سامنے عبادت گزاروں اور زاہدوں کے سامنے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کے موجزات دیکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کی موجزانہ پیدائش اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسان کی ٹھٹائی کا یار کوئی جواب نہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص تمام انسانوں کے سامنے یوں پیدا ہوا پنگوڑے میں وہ بول رہا ہے دو دن ابھی اس کی عمر ہے اور وہ کہہ رہا اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِّيَ یا اس سطح میں اور کیا چاہیے پھر وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے کوڑھی کو مادر جاد اندھے کو وہ ٹھیک کر رہا ہے ایک سے ایک بڑے سے بڑا حصی موجزہ وہ تمہیں دکھا رہا ہے اور اس کے بعد دھٹائی کا عالم یہ ہے کہ اس پہ مقدمہ چلاتے ہیں اور مقدمہ چلا کے عدالت میں اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے وہ سزائے موت سنانے کے بعد جیل میں رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ثابت نہیں ہے ہم تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن جو عیسائی لٹریچر میں جو لکھا گیا کہ عیسیٰ اسلام کے مو پہ تھوکا گیا ان کے مو پہ تمات سے مارے گئے ان کو جوتوں سے مارا ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اللہ اپنے رسول کے ساری سلوک نہیں ہونے دیتا ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں یہ سب بات ہیں وہ جو کچھ دکھاتے ہیں نا اپنے ڈراموں اور فلموں میں جو اپنے نبی کا اور اپنے خدا کے بیٹے کا جو حجر کرتے ہیں وہ انہی کو مبارک ہو ہمارے ہاں یہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اللہ کا رسول اپنی عمت کے سامنے ایک عدالت ہوتا ہے مجرم نہیں ہوتا انہوں نے مجرم بنا دیا اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سزائے موت سنا دی وہ سزائے موت سنانے کے بعد گورنر صاحب بہادر جو ہیں وہ عید کے موقع پہ اعلان فرماتے ہیں جشن پہ لوگو ہمارے سامنے دو مجرم ہیں ایک مجرم کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ایک مجرم تو یہ مسیح ہے عیسیٰ بن مریم اور ایک مجرم یہ بدنام داکرو ہے مشورہ دو کس کو چھوڑ دیا جائے اور کس کو موت کی سزا دے دی جائے دو لوگوں نے کہا کہ داکرو کو چھوڑ دیا جائے اور عیسیٰ بن مریم کو سولی پہ لٹکا دیا یہ ہم نے قدر کی ہے اللہ کے رسول کی یہایا کی تو یہ کہ ایک تواف کی خدمت میں یہایا کا سر کٹ کے پیش کر دیا ہے کہ اپنی عیاشی کے راستے میں اس کو سب سے بڑا اگر کوئی روڑا سب سے بڑی کوئی رکاوٹ نظر آتی تھی تو حضرت یحیٰ تھے بروا دیا اور یہاں حضرت عیسیٰ صاحب کو سزا موت اور اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا فرماتے ہیں ہم نہ نہیں لٹکنے دیا وہ نہ قتل کر سکے نہ سلی پہ لٹکا سکے ان کو ہم نے شبہ میں ڈال دیا اس کی جگہ کسی اور کو انہوں نے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس کی شکل بنا دے کسی اور کو سلی پہ لٹکا دیا اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دین کی دعوت علماء فقہاء پیر صاحبان سب کو دے دی احبار اور مایوس ہو گئے کہ ان کی طرف سے تو کوئی ایمان اسلام کی امید نہیں ہے تو پھر عامت الناس میں پہنچ گئے غریبوں کو دین کی دعوت دی اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت یہ پیسے والے قبول نہیں کیا کرتے غریب لوگ قبول کر لیتے ہیں فلما احس عیسیٰ منہم الكفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر ہی محسوس فرمایا قال تو انہوں نے یوں کہا دعوت یہاں من انصاری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے یہ حضرت عیسیٰ کی دعوت تھی کہ لوگوں میں اللہ کے راستے پر نکل کھڑا ہوا ہوں دین کی دعوت دینے کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے من انصاری الاللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے قال الحواریون وہ لوگ جن کے دل میں دین کی محبت تھی حضرت عیسیٰ کی محبت تھی حق پرست تھے وہ جمع ہو گئے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں عزیزانِ گرامی یہاں ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کی مدد کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے جارو اللہ کو ہماری مدد چاہیے مدد تو اس کی کی جاتی ہے جو بے بس ہو رہا ہو ایک آدمی دوب رہا ہے وہ کہتا ہے میری مدد کرو دوبنے سے بچاؤ ایک آدمی کرزے تلے دب گیا ہے وہ کہتا ہے میری مدد کرو میرا کرزہ ادا کرواؤ یہ مدد تو اس کو دی جاتی ہے جو بے بس ہو نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ بے بس ہیں وہ کہتا ہے کہ آؤ میری مدد کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دلذی یقرد اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن حطا فرمائے اللہ تعالیٰ قرض مانگ لے یہ عزیزانگرامی ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم اپنے بچے کو اپنی طرف سے جیب خرچ دیتے چلے جاتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی دن پیار میں کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مجھے بھی دے دو اس کو مٹھائی کے ڈبل آ کے دیتے ہیں وہ کھا رہا ہوتا ہے پھر اسے کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا مجھے بھی کھلا دو بیٹے میں نے بھوک لگی ہوئی مجھے کھلا دو نہ تھوڑا سا یہ ایک پیار کی بات ہے اور فرمایا کہ دیکھو آؤ میری مدد کھلا جاؤ ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے ین سرکم وہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم گار دے گا مضبوط کر دے گا تمہارے قدم جمع دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہو ابھی اللہ کی مدد کو نکل کھڑے ہونا کیا ہے دوست اگر آپ دھیان دیں گوھر کریں اور اس خاص طور پر اس دعوت پر کہ حضرت عیسیٰ پر شخت وقت آ گیا علماء یہود نے فقہہ نے سب نے کفر کا فیصلہ کر لیا تو یہ کہتے ہیں من انساری اللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے یہ دعوت دین کا کام ہے یہ اقامت دین کا کام ہے یہ نفاذ شریعت کا کام ہے یہ بنیاد پرستی ہے اور نبوت کے بعد اس سے بڑا اور کوئی رتبہ نہیں ہے یہ جو روحانیت کے ہم نے رتبے گھڑ رکھے ہیں اپنی طرف سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ان کی کوئی سند نہیں یہ ایک رتبہ ہے نحنو انسار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کے راستے میں جان لٹانا چاہتے ہیں ہم ہر قربانی کرنے کو تیار ہیں